اگر دیش میں لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو دیش میں 15 اپریل تک 8 لاکھ 20 ہزار مریض ہو جاتے اگر لوگ ڈاؤن نہیں لگایا جاتا کچھ دیر پہلے سرکار نے یہ ڈیٹا ریلیز کیا ہے اور یقین مانیے لوگ ڈاؤن وقت پر ہو جانے سے 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کرونا سے بچا لیا گیا ہے جو ابھی ڈیٹا ہے ہمارے یہاں کرونا کے مریضوں کا وہ بہت کنٹرول میں ہے 7600 کے آس پاس ہے اور آج رات ہوتے ہوتے یہ 8000 کے آس پاس ہو سکتا ہے ایسے امید جتائی جاری لیکن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو کیا حالات ہوتے اور اسی سے جڑا یہ ڈیٹا اس وقت آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر ہے 8 لاکھ سے زیادہ مریض ہمارے یہاں کرونا کے ہو جاتے 15 اپریل تک لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے لوگ ڈاؤن کیا اپنے دیش کو اور لوگ ڈاؤن کے بعد ہم نے کرونا جیسی خطرناک بیماری کو مہماری کو کنٹرول میں رکھا اور یہ ڈیٹا آپ یہ جو گرافکس آپ اس وقت اپنے ٹیلی ویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سرکار یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پچیس بائیس مارچ کو جنتہ کرفیو لگا اور پھر اس کے بعد لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم ابھی اس وقت آپ جو سب سے نیچے ہری لائن دیکھ رہے جس پہ یہ لکھا ہے سات ہزار چار سو سیتالیس اور یہ ڈیٹا جو ہے پورے ہندوستان کا ہے کہ ابھی کرونا کے مریضوں کی تعداد قریب ساڑھے سات ہزار کے آس پاس ہے لیکن وہی پر آپ ایک لال لکیر دیکھ رہے ہیں پچیس مارچ کے بعد سے ایک لال لکیر اوپر کی طرف جاری ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا ویڈاؤٹ لوگ ڈاؤن اور کنٹینمنٹ کا جو ہم نے انتظام کیا ہے اگر یعنی تمام لوگوں کو جو ہم کرنٹین کر رہے ہیں ہوم کرنٹین کر رہے ہیں آئیسولیشن میں بھیج رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہوتی تب یہ مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ کو پار کر جاتی تو آپ سمجھئے کہ آپ کا گھروں میں رہنا کتنا فائدہ مند آپ کے لیے ہے دیش کے لیے ہے جن دیشوں نے لکڈاؤن کا قدم نہیں اٹھایا وہاں پر کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لیکن یہ ڈیٹا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں اگر کرونا کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے تو لکڈاؤن کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ آقڑا بتا رہا ہے کہ لکڈاؤن آخر کیوں ضروری تھا آپ دیکھیں اس میں آگے کی چیزوں کی بھی سمجھائے گیا بہت قرینے سے اور اب آپ سواس منترالے کی زبانی سنیے کہ اس گرافکس کے بارے میں وہ کیا بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کل میرے سے ایک پرشن پوچھا گیا تھا کہ ایک پرٹیولی سٹڈی کیا وے آئی سی ایم آر کی سٹڈی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئی سی ایم آر کی ایسی کوئی سٹڈی نہیں ہے لیکن اس سٹڈی سے سمبندت وے سٹڈی نہیں ہے میں آپ سب لوگ کی درشتی میں لانا چاہوں گا کہ ایکشلی میں یہ ایک ہم لوگوں نے ریٹ آف گروت کیسے دیش میں کس طرح سے بڑھ رہے ہیں اسے سمبندت ایک انیلیسیس کی تھی وہ انیلیسیس شاید آپ اس انیلیسیس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس انیلیسیس کے دوارے میں آپ لوگ کی درشتی میں لانا چاہوں گا جیسے ہم سب کو پتا ہے 22 مارچ کو ہم لوگوں نے جنتا کرکی دیش میں ایمپلیمنٹ کیا تھا جس میں دیش کے ہر ناغرک نے اپنا سپورٹ دیا 25 مارچ سے ہم نیشنل لوگ ڈاؤن کے ستھی میں ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ہم کوئی لوگ ڈاؤن یا کنٹینمنٹ میزن نہیں کرتے تو یہ کے والے ایک سٹیٹسٹیکل ریٹ آف گروت بیسٹ انیلسیس ہے جس کو میں پھر آپ لوگ کوئی ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی آئی سیمار کی سٹیڈی نہیں ہے یہ کے والے سٹیٹسٹیکل انڈسٹیننگ ہے جس کے دوارہ ہمیں دیکھا کہ اگر ہم کوئی ایکشن نہ لیتے ہو تو شاید جس طرح سے کیسز بڑھ رہے تھے تو 41% کی گروت ریٹ سے کیسز ریپورٹ ہوتے اور اسی کے تحت اگر ہم لوگ جو ہمارا لوگ ڈاؤن سے پہلے کی استیتھی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا گروت ریٹ آف کیسز قریب ہائی ایس جو ہے 28.9% ریکارڈ ہوا تو اس کے تحت شاید ہمارے 1.2 لگ کیسز 15 اپریل تک ہم ریچ کر پائیں گے اور اس کے کمپیرزن میں دیکھیں تو اب ہم لوگ ڈاؤن اور کنٹینمنٹ میزرز جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری twin strategy ہے ایک طرف ہم social distancing اور lockdown کو promote کریں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ہی ہم containment measures پہ بھی اپنا کام کریں تو ان دونوں measures کو جب ہم نے 25 مارچ سے لینا شروع کیا ہے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ cases میں کافی کمی محسوس کی گئی ہے تو اگر آپ آج کے اس analysis کو extrapolate کر کے سمجھیں تو آج جب ہمارے پاس 7,447 cases ہیں تو شاید lockdown نہیں ہوتا اور ہم اسی rate of growth of cases سے جوج رہے ہوتے تو ہمارے شاید 45,000 cases ہوئے ہوتے اور ہی طریقے سے اگر ہم کوئی بھی measure نہ لیتے تو شاید ہم دو لاکھ cases آج اس time ہم لوگ observe کر چکے ہوتے تو یہ ہے اس کے ڈی جیسے میں آپ لوگ اس درستی میں سلے لانا چاہوں گا کہ lockdown اور containment measures بہت important ہیں تاکہ ہم اس battle سے نمٹ سکیں لڑ سکیں تو وہ تمام لوگ جنہیں lockdown صحیح نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ لوہ گروال صاحب کو سنے اور سمجھیں کہ یہ آقڑا کتنا بڑا ہو سکتا ہے بڑی خبر اور آپ کے اس ٹیلیویزم سکرین پر تیس اپریل تک lockdown کو بڑھایا جائے گا یہ تمام کئی راجیوں کی طرف سے گزارش بھی کی گئی اور اب یہ خبر ہے کہ تیس اپریل تک lockdown کو بڑھا دیا جائے گا آج پردان منطری نریند مودی نے مکہ منطریوں سے کرمام راجیوں کے مکہ منطریوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کی ان کی رائے جانی اور اس رائے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا تین اپریل تک lockdown میں دیش کو رکھا جائے گا اور lockdown کے فائدے کیا ہیں سواس منطرالے کے طرف سے آپ کو بتائے گیا اپنے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ویویک بھاٹیہ اس وقت جوڑ چکے ہیں سینئر کنسلٹنٹ ہیں مہاراجہ اگرسین اسپتال پنجابی باگ سے سر بہت بہت شکریہ آپ نے مارے لئے وقت نکالا اس کے علاوہ ڈاکٹر روی گوڈ سے اس وقت ہمارے ساتھ یو ایس اے سے جوڑ رہے ہیں ڈائریکٹر آف ڈسچارج پلاننگ سے سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے مارے لئے وقت نکالا اور ڈاکٹر روی گوڈ اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سی او او ہیں آپ اور انکویسٹ لیبورٹریز ڈلی سے اس کے علاوہ ایک اور خاص ممارے ساتھ یو ایس اے سے جوڑیں گے کچھ ہی وقت میں ان کا نام ہے راجویر پروہیت صاحب ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر ویویک بھاتیا آپ سمجھائیے کہ یہ لاکڈاؤن کو لے کر جو سواس منترالے بات کہہ رہا ہے یہ کتنی گمبیر ہیں اور جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے انہیں اب آپ کیا سمجھانا چاہیں گے آٹھ لاکڈ کا آنکڑا پار ہو سکتا تھا اگر لاکڈاؤن نہیں کیا گیا ہوتا سواسطھی منترالے نے جو ابھی ڈاٹا دیا ہے وہ ایک سٹیٹسٹیکل انیلسیز ہے یہ سٹیٹسٹیکل پروڈیکشن ہے کہ اگر ہم لاکڈاؤن نہیں کرتے تو ہمارے انڈیا میں یا بھارت میں آٹھ لاکڈ سے اوپر کیسز ہو سکتے تھے اور لاکڈاؤن نیشنل لاکڈاؤن کے وجہ سے اس سمیں پورے بھارت میں اراؤنڈ آٹھ ہزار کے قریب ہمارے کیسز ہیں ویشو کے سبھی دیشوں کا اب یہ ماننا ہے کہ اس کرمن اس ماہ ماری اس کرمن کو روکنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ لاکڈاؤن ہے بکر اسی سے جو سپریڈ کی چین ہے وہ بریک ہوتی ہے اور یہ جو ڈاٹا جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی میر کی سٹڈی نہیں پروجیکٹری ڈاٹا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم باقی دیشوں کے ڈاٹا کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ ڈاٹا کے پروجیکشن بلکل صحیح ہے اور جو لاکڈاؤن پچھلے تین ہفتے میں کیا گیا اور جس کی اندیشہ یہ ہے کہ اب دو ہفتے اور بڑھائے جائے گا وہ ہمارے لیے بہت بہت ضروری تھا اور اسے ہم ہم امریکہ کے آنکروں سے بھی سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر روی گوٹسے اس وقت ہمارے ساتھ یو ایسے سے جڑے ہوئے ہیں گوٹسے صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہم یو ایسے کے آنکڑے لگتار بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے پانچ بڑی جو مہا شکتیاں ہیں دنیا کی ان دیشوں میں کیا حالات ہیں اور ہندوستان نے لوگ ڈاؤن کا قدم اچھانے کے بعد کس طرح سے قابو میں کیا ہے کرونا کو آپ کیا پا رہے ہیں کہ جو یو ایسے میں لوگ ڈاؤن کا قدم نہیں اچھایا گیا اس وجہ سے وہاں پر حالات اتنے بگڑے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ جب ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں تو پہلے تو چیز یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن تو اچھی چیز ہے کنٹرول ہوا ہے لیکن ایسا کوئی سٹیٹسٹک سٹڈی نہیں کر سکتے تھے کہ اگر نہیں کرتے تو کیا ہوتا یہ صرف پروجیکشنز ہے ابھی ہمارے یہاں ٹیکسس سٹیٹ کھولنے کی بات کر رہے ہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہے لوگ ڈاؤن کیا ہے اچھا کیا ہے اس کے وجہ سے کنٹرول ہوا لیکن جب لوگ ابھی گھر پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں تو تھوڑی امید بھی بڑھائی رکھنی چاہیے تو ابھی ابھی یہ بھائی بات ہمارے پریسیڈن جیسے بات کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ دیش واپس لانا ہے واپس کھولنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی کھولیں گے لیکن یہ سوچنا ہے کہ کب کھولیں گے کئیسا کھولیں گے انڈیا کو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ابھی سائنٹیفکلی تو کہاں نہیں جا سکتا لیکن بی سی جی ویکسین کے ٹیکہ کرن کے وجہ سے آنشک سرکشتتہ ہو شاید بھارت یہ لوگوں کو لیکن میں خود ہندوستانی ہوں یہاں امریکن ناغرک ہوں ابھی اور ہم بہت گروہ سے محسوس کرتے ہیں کہ انڈیا نے بہت اچھے قدم اٹھا ہے اور جو ہم لوگ پوچھ رہا تھے اس سے بہت اچھا کیا ہے ڈاکٹر راجویر پروہیت اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آپ ام ڈی ہیں اور اسوسیٹ پروفیسر ہیں ماؤنٹ سینائی اسپتال یو ایسے میں ڈاکٹر راجویر امریکہ سے کہاں چوک ہو گئی کیونکہ لگاتار جو وہاں کے آنکھیں بڑھتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں وہ بہت پریشان کرنے والے ہیں میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پانچ لاکھ لوگوں کو انفیکشن ہوا ہے امریکہ میں اور بیس جارہ لوگوں کو ہو چکا ہے لیکن یہ نیو یورک لاکڈاون سے حساب سے کافی فائدہ ہوا میں ہر دن دیکھتا ہوں اسپتال پہ کہ آئی سیو ایڈمیشنز دیرے دیر کم ہو رہے ہیں ابھی کوئی ونٹلیٹر کی شورٹیج نہیں ہے یا نیو یورک پہ اور دیرے دیرے مریج گھر واپس جا رہے ہیں ہیل ہونے سے بعد اس کے بیماری یہ کرو دیرے دیر فلیٹ ہو رہی ہے اور یہ سب فلیٹ اس لئے ہو رہی ہے کہ یہ لاکڈاون ہو رہا ہے لیکن ابھی تک یہ بیماری ختم نہیں ہوئی ہے صرف کل آٹھ سو لوگ نیو یورک سٹیٹ پہ مر چکے ہیں یہ بیماری سے اور میرے خیال سے یہ لاکڈاون اکتب بند ہوگی تو واپس لوگ مرنے لگ جائیں گے اور واپس تکلیف ہونے لگے گی سو ابھی تک انگری جی میں کہتے ہیں کہ we are not out of the woods لیکن میرے خیال سے this is the end of the beginning یہ شاید اور شاید the beginning of the end ہو رہا ہے لیکن لیکن دیکھئے ہمارے ساتھ دو ڈاکٹر اس وقت امریکہ سے جڑے ہوئے اور دو ہندوستان سے ایک دنیا کی سب سے بڑی شکتی ہے امریکہ اور وہاں کے جو آکڑے وہ ڈرانے والے ہیں پانچ لاکھ کے قریب وہاں پر کرونا مریضوں کی تعداد ہو چکی ہے اٹھارہ سے اٹھارہ ہزار وہاں پر اب تک جانے جا چکی اور آج قریب بیس ہزار کے آس پاس یہ آقلہ پہنچ سکتا ہر روز ایک ہزار لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ڈاکٹر روی گوڑ آپ ذرا سمجھائیے ذرا کی ہم لاکڈاؤن کی وجہ سے کتنے بہتر استطیق میں ہے اور ابھی جو تیس اپریل تک لیکن میں کیا کر رہا تھا امریکہ کی جو امریکہ کی جو گلتی کی آپ نے بات کی گوڑسے صاحب یہ گوڑسے صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا ذرا روی گوڑسے صاحب کا ایک سے ذرا اس کا جواب لے لوں میں نہیں نہیں میں ہی ہوں روی گوڑسے اور گوڑسے دونوں میں دیکھئے جی یہ جو ہمارا انڈیا نے بھارت نے جو ہمارے ہیلتھ آتھورٹیز نے پرائم نیسٹر نے اور ہمارے جو گورنمنٹ افیشیلز نے اور سٹیٹ ہیلتھ جو ڈیسیزن لیا لوگ ڈاؤن کا یہ یہ بہت ایک مشکل بٹ ایک بڑا ساس یہ قدم ہے اور ہم نے یہ شاید یہ ڈیسیزن جو پہلے جو ڈیسیزن لے لیے تھوڑے سے ارلی ڈیسیزن لے لیے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر اتنے کم ہیں ادھوائز آج کی نیت میں آپ دیکھ رہے یہ لوگ ڈاؤن ڈیلے ہوتا یا لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو سواس بندرہ لے کے جو آگڑے بتا بھی رہے ہیں اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ نمبر یہ کہیں بہت جیادہ ہوتا تو ہمارے جو تیت چیز ہوتی ہیں دیکھئے اس میں پہلے چیز ہوتی ہے پریونشن تو پریونشن کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کیسے بھی کر کے جو پرکوشن لینا ہے پرکوشن ہوتی ہے سو یہ جو انہوں نے پریونشن کا سٹیپ لیا جس میں انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا جس میں انہوں نے لوگوں کو آبیرنیس کرایا اور سیف ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں ماس کی کرتے ہیں یہ آپ بہت اچھے سہی ٹائم پہ لے لیا یہ تھوڑا بھی اس میں ڈیلے ہوتا تو یہ ایکسپونننشیل رائز ہوتا نمبر کے اندر سو دائٹ ایمپورٹنٹ پارٹ انڈیا نے جو لاغو کیا اور اس کے لیے یہ بہت مریض سرکار اور ان تمام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے جو لوگ ڈاؤن جیسی ویوستہ پر سوال اٹھا رہے کس لوگ ڈاؤن کے کیا فائدے ہیں ایک بار پھر سے ڈاکٹر ویویک بھاٹیا ہم دنیا کی بیس فیصد آبادی ہیں اور ہمارے یہاں سے جو کرونا کے مریض ہیں وہ پوائنٹ فائیف پرسنٹ ہے اس میں لوگ ڈاؤن کی بڑی بھومی کا ہے یا جو ایک بہت باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہندوستانیوں کا ایمیونٹی سسٹم جو ہے وہ مضبوط کافی ہوتا ہے اس میں سے کیا آپ کو زیادہ نظر آتا ہے میرے ویچار سے جو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اور جس سمیں پہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ آنکڑیں ہم کو آج دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج سوہ ایک ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد بھی صرف آٹھ ہزار کیس پوری انڈیا میں ہے جبکی اتنے سمیں میں باقی دیشوں میں یہ جو سنکھیا ہے کئی لاکھوں میں پہنچ گئے اسپین دیکھ لیجیے آپ اٹلی دیکھ لیجیے آپ یو ایس سے دیکھ لیجیے تو یہ سبھی دیشوں میں جو اتنی بڑی سنکھیا کرونا وائرس کیسز کی ہوئی ہے یہ ایپسنس آب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس ٹائم پہ لوگ ڈاؤن کیا گیا جب یہ تھوڑا سے ڈیلے ہو گیا تھا جیسے ڈاکٹر روی گوڑ بتا رہے تھے جہاں تک ہماری اپنی ایمیونٹی کا سوال ہے یہ اس کی کوئی سٹڈی نہیں ہے کہ بھی بی سی جی لینے سے ہمارے یہاں پہ ایمیونٹی زیادہ ہوتی ہے یہ ایک کنجنکچر ہے یا تھیوری ہے جس کا پروف ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو سوائن فلیو کے اپیڈیمک سے کمپیر کریں تو تب اس سمیں اگر آنکڑے دیکھیں تو ہم کو یہ پتہ لگے گا کہ ہماری جو انہیرنٹ ایمیونٹی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ریس کی وجہ سے تھوڑی سی بیٹر ہو کہ ایشین ریس اور یوروپین ریس میں میں بھی یہ تھوڑی سی کم ہے لیکن اس کا کوئی رول بی سی جی کا یا اور کسی چیز کا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس سمیں جو ہمارے آنکڑے اتنے کم ہیں وہ مینلی دیو ٹو لوگ ڈاؤن اور ہماری جو جنتہ نے لوگ ڈاؤن میں سرکار کا ساتھ دیا ہے اس کی وجہ سے مطلب یہ کہ گھر پر رہیے خود کو بھی سرکشت رکھئے اور دیش کو بھی بچائیے ڈاکٹر روی گوڑ سے میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں ہندوستان سے دلی سے ایک ڈاکٹر صاحب جن کا نام روی گوڑ ہے وہ روی گوڑ ہے وہ ہمارے ہاں انڈیا سے دلی سے ہمارے ساتھ ہیں اور آپ یو ایسے سے میرے ساتھ جنہیں ڈاکٹر روی گوڑ جو آکڑا اس وقت میں امریکہ کا نظر آ رہا ہے آپ اس ملک میں گھروں میں جانے جا رہی ہیں الگ الگ وجہوں سے اس میں کتنے کرونا کے وجہ سے جا رہی ہے وہ ڈیٹا اس میں شامل نہیں ہے آپ کیا مان رہے کہ جو ڈیٹا اس وقت ہم امریکہ کا دیکھ رہے ہیں کیا یہ آکڑا اور خطرناک اور بھیانک ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں نہیں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جی جی بلکل آتے ہیں بلکل نہیں اور ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ کچھ گلت ہے میرے خیال سے دیکھو آکڑوں سے کچھ بھی ثابت کر سکتے ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں پر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا نہیں جانتے ہم صرف نمبر کی باتیں کریں تو تھوڑا سوچ لیں چار نمبر ہے کہ کتنے لوگوں کو ہوا ہے کتنے لوگ پریشان ہیں کتنے لوگ اسپطال میں ہیں اور کتنے لوگ وینٹی لیٹر پہ ہیں جی شاید کافی لوگوں کو ہوا ہے اور ان کو سیمٹم نہیں ہے تو اس نمبر کا کوئی مائنہ نہیں ہے ہم لوگ کہہ رہے کہ امریکہ کے نمبر اتنے ہے ہمارے تیسٹنگ کر رہے ہیں ہم اتنے تیسٹنگ کرونے ہیں دنیا سے سب سے جیدہ تیسٹنگ کر رہے ہیں تو اگر انڈیا میں یہ لیول کی تیسٹنگ ہو گئی تو شاید پیشن کا نمبر بھی بڑھے گا لیکن وہ نمبر امپورٹن نہیں ہے میرے خیال سے کافی سارے لوگوں کو اگر کرونا ہو گیا تو آپ ٹھیک رہیں گے آپ کو شاید پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کرونا ہوا تھا تو پانچ کروڑ لوگوں کو ہوا ہے یا پانچ الات لوگوں کو ہوا اتنا فرق نہیں ہے ان میں یہ دیکھنا سب سے امپورٹن نمبر یہ ہے کہ کرونا کے کونسے پیشنٹ سکھ ہے اور جتنے سکھ ہے وہ کونسے اسپطال میں آ رہے ہیں اور یہ یہ تین چار ہفتے کا لاک ڈاؤن ہے اس سے سب سے بڑا دو ایک فائدہ ہے ایک فائدہ وہ ہے کہ تین ہفتے میں ہم اس ڈیسیز کے بارے ہم اس مطلعے پہ آئیں گے ڈاکٹر روی گوڑ سے ہم ٹیسٹنگ کی بات کریں گے ہمارے ساتھ روی گوڑ صاحب جو ہے وہ آنکیسٹ لیبرٹریز صحیح ہیں ان سے ہم پوچھیں گے اس سے جوڑا سوا لیکن ڈاکٹر راجویر پرویت صاحب ہم کچھ تصویریں امریکہ سے دیکھ رہے تھے جہاں پر ڈاکٹرز کی پریشانی تھی جب اتنا زیادہ لوڈ اسپتالوں پر ہے تو ڈاکٹروں کو کیا پریشانی ہو رہی ہے اور دوسری کس طرح کی پریشانیاں اس وقت ہم جو تصویریں دکھا رہے ہیں گریو یارٹ کی کس طرح سے جو لاسٹ رائٹس کا جو مسئلہ ہے لاشوں کو آخری رسموں کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی بہت پریشانی آ رہی ہے سب سے پہلے تو ڈاکٹروں کو کیا دقت ہو رہی ہے اس وقت وہاں پر پرویت صاحب ڈاکٹر راجویر آپ تک میری آواز شاید نہیں آ رہی ہے ڈاکٹر رویہ آپ ہی بتائیں گوٹسے صاحب کہ اس وقت ڈاکٹرز کے سامنے سب سے بڑی مشکل کیا ہے امریکہ میں ابھی دیکھو ہم میں جہاں رہتا ہوں پٹس بگ میں ہمارے تو کوئی مشکل نہیں ہے کافی سامان ہے سب ٹھیک لگ رہا ہے اب ہمارا پیک بھی ہو گیا cases بھی کم ہو رہے تو پرابلم کیا تھا جب آپ وہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک کے اتنی بڑی سوپر پاور ہے اور ان کے پاس ماسٹ نہیں ہے گاؤن نہیں ہے میں دوسرے میں ٹی وی شو پہ کہہ چکا ہوں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کو ایسا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے کہ اگر پریابتہ سانسادن نہ ہو material کم ہو کبھی ایسا دور ہی نہیں آیا تھا کہ ہم سوچے کہ کیسا سیو کرنا ہے کیا کرنا ہے اگر ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے بیس میڈیکل سٹوڈنٹ جاتے ہیں تو بیس گاؤن بیس ٹوپی بیس سب گلو سب فیک دیتے ہیں پیشنٹ کے روم میں جاتے ہیں پیشنٹ بولتا ہے پانچ منٹ بعد آؤ پانچ منٹ بعد گاؤن ڈالیں گے ماسٹ ڈالیں گے تو ہم لوگ اتنا ویسٹ کرتے تھے اس کے پہلے تو ہم کو ایسا کبھی کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس ایسا دور آئے گا کہ ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ماسٹ پریزرو کرنے اس لیے جب شروع میں شانک آیا کہ ماسٹ کم پڑ رہے تھے تو وہ سب ایک دو سٹوری دکھا کے بہت بڑا چڑھا کے ہو رہا تھا میرے خیال سے ابھی بہت کنٹرول میں میں پینسلوینیا کی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں کی بات کر رہا ہوں ہمارے یہاں چودہ ہزار بیڈ ریڈی ہے پینسلوینیا میں ابھی ہم لوگ سوچ رہے کہ پیک آنے والا ہے ہم لوگ تیار ہیں ابھی ابھی کوئی کم ترتا نہیں محسوس ہو رہی ہے پینسلوینیا میں تو نیو یارک میں تھی نیو یارک میں بھی آج سے کم ہو رہی ہے میں نیو یارک کے دوستوں بھی ساتھ گوٹس صاحب آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیک آ چکا ہے یہ یہ کیسے کہہ پا رہے ہیں آپ امریکہ میں کیا پیک آ چکا ہے دیکھو امریکہ کیسے والٹ ویٹمن نے کہا تھا کہ امریکہ ایک دیش نہیں ہے یہ انیک دیشوں کا ایک سموہ ہے تو کیالکھونیا کا پیک شاید آلڑی آ چکا ہے واشنگٹن سٹیٹ کا آ چکا ہے نیو یارک کا آج یا کل آئے گا پینسلوینیا کا پرسو آئے گا ٹیکسس کا تھوڑا دیر بعد آئے گا پرویت صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو امریکہ سے آئی بھی بہت ساری تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کے بڑھتے ہوئے آکڑے بھی دیکھ رہے ہیں ایک ہزار روزانہ لوگ وہاں پر مر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ڈاکٹرز کے سامنے کیا چیلنجز ہیں روی صاحب نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا لیکن آپ بھی اس پر روشنی ڈالیے اور دوسری چیز کیا امریکہ کے اعتبار سے کرونا کا پیک آ چکا ہے ڈاکٹر راجویر ہلو آپ نے سوال سنا سر شاید آواز میں کچھ دقت ہو رہی ہے ڈاکٹر روی گوڑ صاحب چونکہ آپ لیبرٹریز سے جڑے ہوئے ہیں ایک اشارہ روی گوڑ سے صاحب ٹیسٹ کی طرف بھی کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ٹیسٹ بہت کم ہو رہے ہیں اور شاید اس لئے آکڑا بہت کم ہے آپ اس پر کچھ روشنی ڈالنے چاہیں گے کیونکہ ہم نے اب ٹیسٹ کی تعداد پہلے کے مقابلے بڑھائی تو ہے لیکن اس بات میں کتنا دم ہے کہ اگر ٹیسٹ اور زیادہ ہوا تو یہ آکڑا بڑھ سکتا ہے اور میڈیکل جو پوری ویوستہ ہے اس پر لوڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گا دیکھئے شروعات میں جرور ہمارے ہاں ٹیسٹین تھوڑے کم ہوئے تھے اب یہ ٹیسٹ ہیز بین ریمڈ اپ اب نمبر ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں اور سرکار نے ان کا پورا ہے کم سے کم آپ اس کو پچاس سے ساٹھ جار اور لاکھ ٹیسٹ روچ کرنا ہے اس کی کیپیسٹی بیلڈنگ ہے تو اس کے لیے وہ تیار ہیں اور ٹیسٹنگ بڑھنا ایک دیفینٹلی اچھی چیز ہے اس میں شاید نمبر پر نکل کے آئیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹیسٹنگ اتنا ہونے کے بہت زیادہ ٹیسٹنگ ہوتی تو بہت زیادہ نمبر آتے وہ ایک دیفینٹلی نمبر تھوڑے جرور بڑھ جاتے بٹ جو ایمپیکٹ ہمارے ہاں جو لوگ ڈاؤن کا ہے یا سیف ڈسٹنسنگ کا ہے میشرز کا ہے وہ جیادہ رول پلے کر رہا ہے یہاں پر نہ کی کہ آپ ٹیسٹنگ نہیں ہوا تو پھر اس لیے نمبر دکھا ہی نہیں دے رہے ٹیسٹنگ جرور ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا اور سب کا ایک ہم پرائیویٹ میں گورنمنٹ میں سب یہی چاہتے ہیں جتنے جیادہ ٹیسٹوں اتنا اچھا ہے اور اتنا انفرسٹرکچر کپیسٹی اب بیلڈ اپ ہو چکا ہے آج کی دیکھ میں وی آر گوئنگ آل آؤٹ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو ایک آرٹی پی سی آر یا مولیکلر ٹیسٹنگ ہے اس کے علاوہ جو جو ریپیڈ انٹی بوڈی ٹیسٹنگ وہ بھی شروع ہونے والا ہے جتنے بھی ہات سپوٹ ایریاز ہیں ٹائٹ ایریاز ہیں جہاں ہیوی سپریڈ کی کنٹینمنٹ والے زونز ہیں یا لاجر گیسٹنگ ہے یہاں یہ ریپیڈ ٹیسٹنگ ایک رینڈم سکیننگ شروع ہو جائے گا شوٹ لی تو یہ جو ہے کہ ہمارے ہاں ٹیسٹنگ کم ہوگا اس لیے آنکڑا بہت کم دیکھ رہا ہے تھوڑا سرور بڑھ سکتا ہے بہت اتنا نہیں جو لوگ ڈاؤن کو ایفیٹ کو نلیفائی کرتے ہیں that is my view ڈاکٹر ویویک ٹیسٹنگ پر بھی آپ بتائیے گا لیکن گوڑسے صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان کے ہاں جگار ٹیکنولوجی نہیں ہے وہ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کے ہاں ہندوستان میں جگار بہت زیادہ رہتا ہے اور ہم لوگ ہر طرح کے حالات سے نپٹنے میں ان کے مقابلے سکشم زیادہ ہیں دیکھیں ہمارے یہاں پر ایفیٹسنگ فیسلیٹی گوڑھ صاحب یہ ویویک بھاٹیا صاحب کے لئے سوال تھا ہم جو بھارتی لوگ ہیں یا بھارت ہے یہ کئی سالوں سے کئی دشکوں سے جگار کے لئے مشہور ہیں اور ویسٹ والے بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کلیمٹی آتی ہے یا ایسی سیچویشن آتی ہے جس میں کوئی سسٹم کام نہیں کر سکتا ہے ہم کچھ نہ کچھ طریقہ نکال دیتے ہیں جس کو جگار لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے اگر ہم آج کی ڈیٹ دیکھیں گے اس سمیں اگر ہماری ساری جنسنگیا جو کہ ایک سو تیس کروڑ ہے جن کو کہا گیا ہے کہ آپ نے روز باہر نکلنا ہے تو ماسک پہن کے نکلنا ہے اور اس کو روز دھونا ہے یا بدلنا ہے تو اتنے ماسک اتنے کم ٹائم پہ بنانے بہت مشکل ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو اس چیز کو پروف کرتے ہیں کہ ہم بھارتیوں جو ہیں اس کے کام کو بہت اچھا کر لیتے ہیں بہت ساری انجیوز ہیں جنہوں نے گھر کے کپڑوں سے یہ ماسک بنائے ہیں جو کی دھوکیں جو پور کلاس کے لوگ ہیں وہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں ویسے ہی آپ لور کلاس کو دیکھیں کہ ایون آپ دپٹا یوز کر سکتے ہیں آپ رومال یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کی سائنس دیکھی جائے تو یہ جو دپٹا یا رومال یا مفلر یوز کرنا ہے اس سے سکسٹی سکسٹی وائی پرسنٹ جو ہے ڈروپلیٹ انفیکشن کا ٹرانس میشن رک جاتا ہے جو ہمارے سرجکل ماسک ہے وہ اس میں یہ فگر جو ہے ایٹی ایٹی وائی پرسنٹ آتی ہے سو ایٹ لیسٹ وہ جو 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 گاڑ ہے وہ سکسٹی سکسٹی وائی پرسنٹ آپ کے ٹرانس میشن کو روک ہی لیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جیسے کلوت یوز کیا ہم نے پیپر یوز کیا ویریس قسم کے چیزیں یوز کر کے ہم نے یہ ماسک بنائے ہیں سو یہ ہماری ایک کریکٹر سٹیک ہے بھارت کی بکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سسٹم کے علاوہ جو چیز ہمارے پاس اویلی بہل ہے اس سے ہم اس چیز کو اس ویپسہ سے کیسے نکلے اور کیسی چیز بنائے کہ ہمارا کام بن جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر راجویر اگر آپ تک میری آواز آپ آ رہی ہو تو اس سے پہلے ہم نے جو بات کی ٹیسٹنگ کی بھی تھوڑی بات ہوئی لیکن گوٹسس آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے کچھ علاقوں کے اعتبار سے کرونا کا پیک وہاں پر آ چکا ہے کیا آپ مان رہے ہیں کہ اب ڈاؤن فال کی شروعات ہوگی کرونا کے کیسز گھٹیں گے لیکن ابھی تو فگر ایسا نہیں کہتے کہہ نہیں سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سے یہ سب سے بڑا ڈر ہے کہ لوگ باہر واپس گھومنے کے لیے جائیں گے اور آئیسولیشن ختم ہوگی اور سیکنڈ پیک بھی ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا ڈر یہی ہے لیکن بیلنس کرنا پڑے گا لوگ باہر نہیں جائیں گے تو پورا ایکانومی شٹان ہو جائے گی یہاں یو ایس پہ سو یہ سب سے بڑا آہ کوششن مارک ابھی تک ہے اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ باہر جانے میں کب سیف ہوگا اور سیکنڈ پیک آوائیڈ کرنے کے لیے کیا کریں ہم سو آہ ابھی تک آہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ دو خاص ڈاکٹر امریکہ سے اس وقت جڑے میں اور دو ہندوستان سے اس وقت تمہارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر ویویک بھاٹیا ذرا سمجھائیے ہمارے درشکوں کو خاص طور سے ہندوستان کے بہت سارے حصوں میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ لوگ ڈاون کی کتنی ضرورت ہے کتنی نہیں ہے لیکن سواس منتر والے کے آنکھیں بتا رہے ہیں کہ لوگ ڈاون اگر نہیں ہوتا تو حالات کتنے خراب ہو سکتے تھے باوجود اس کے بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر کرونا نہیں ہے وہاں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایسے میں لوگ ڈاون کی ضرورت کیوں ہے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ذرا سمجھائیں کہ لوگ ڈاون کی آخر ضرورت کیوں ہے اگر آپ ہندوستان کا ڈاٹا دیکھیں گے بھارت کا ڈاٹا دیکھیں گے تو اس میں یہ پتہ لگے گا کہ زیادہ تر جو کیسز ہمارے یہاں پر ہوئے ہیں وہ اربن ایریز میں ہوئے ہیں اور بڑے سٹیز میں ہوئے ہیں بومبے ہے ڈیلی ہے اب احمد آباد سے جو ڈاٹا آ رہا ہے تو اربن ایریز میں یہ کیسز زیادہ ہیں بکل وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور دنسٹی آف پوپولیشن پر سکیر فیٹ اور پر سکیر ایریہ اس میں وہاں پہ زیادہ ہے اور ٹرانس میشن کا ریٹ زیادہ ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف انہی ایریہ کو بند کر دیں اور باہر کا ایریہ سب اربن ایریہ یا رورل ایریہ ہے اس کو ہم لوگ ڈاون میں نہیں لے تو یہاں سے اربن ایریہ سے رورل اور سب اربن ایریہ میں سپریڈ ہونے میں بہت زیادہ سمیہ نہیں لگے گا it will be a very exponential rise سو اسی لیے جو لوگ ڈاون جو ہے اگر ہم پورے نیشنل ایریہ میں نیشن میں نہیں کریں گے فرم اربن تو سب اربن اور فرم اربن تو رورل ایریہ سپریڈ ہونے میں بہت زیادہ سمیہ نہیں لگے گا اور یہی لوگ ڈاون کا پرپس ہے کہ اس سپریڈ کو روکا جائے تاکہ ہمارا جو فگر ہے وہ جو اس سمیہ تھاؤزنڈ میں چل رہا ہے وہ لاکس مدھا لیکس میں یا کروڑز میں نہ چلا جائے جیسے کی ویسٹرن کنٹریز میں ہوا ہے یو ایس میں ہوا ہے یا سپین میں ہے یا اٹلی میں ہوا ہے ٹھیک ہے میں امید کہتا ہوں جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں نہیں بھی ہو چاہے وہ ویلیجز میں ہو یا سب اربن ایریا میں ہو چھوٹے سٹی میں ہو ان کے لئے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ان کا لاکڈاؤن جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اربن ایریا سے اس ایریا میں کم سے کم ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی جو لوگ لاکڈاؤن پر سوال اٹھا رہے تھے ڈاکٹر روی گوٹ سے اب ذرا آپ سمجھائیے اور ذرا یہ بھی بتائیے یہاں سے بیعت کا جب ہندوستان کو دیکھتے ہیں یہاں کے آکڑوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ لگتا ہے کہ یہاں سے بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے یہاں سے کچھ لیا جا سکتا ہے کلوروکوین کے علاوہ آف کورس میں نے جو جگار کی بات کی بڑے پیار اور گورو سے کی تھی کہ سیکھا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ نہ ویہوار ایک بدھی کا تیاغ نہ کرے یہ بھی سوچ لیں وہ جو دوسرے ڈاکٹر بات کر رہے تھے سیکنڈ پیک کی مطلب کوئی فیوچر کی بھی سوچیں مطلب میرا پیشن کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بال بھورے ہو رہے ہیں اور میں اس کا بولتا ہوں پورے بال کٹ لو گنجے بن جاؤ تو کیس بھورے ہونے کا سمال ہی نہیں ہے تو مطلب ایسا بھی نہیں ہوئے کہ آپ کی ریمیڈی ہے تو ابھی سیکنڈ پیک آئے گا تو لوگ ڈاون تو بہت اچھا ہے تو ابھی سوچ لو چار ہفتے بعد لوگ ڈاون اٹھا دیا تو جو لوگوں کو تھوڑے لوگوں کو بیماری ابھی بھی ہے وہ دوسرے لوگوں کو فیلا سکتے ہیں تو دوسرا پیک کب آئے گا تیسرا پیک کب آئے گا کیا یہ تین مہینے چلے گا چھے مہینے چلے گا دو سال چلے گا پاچ سال چلے گا تو کسی کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے میرے خیال سے لوگ ڈاون سے سب سے اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ ابھی تین ہفتے میں ہم اتنا کچھ جانتے ہیں میں خود جانتا ہوں ابھی ہمارے پیشنٹ ہے کوویڈ کے کہ ان کو کیسے طریقے سے پیش آئے ان کو کونسی دوائی دینی ہے کونسی دوائی نہیں دینی ہے وینتیلیٹر لگانا ہے نہیں لگانا ہے بہت ساری جانکاری ہمارے پاس ابھی آ رہی ہے اس کے بارے میں اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے کہ ابھی سب پورے کیس ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگ ایری آنڈر دکر بولتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہ فلائٹن کر رہے ہیں لیکن آپ نے جو بات کہی وہ بہت لوگ انڈیا کے طرف تھوڑے اچمبے اور حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑا دیش ہے اتنی بڑی تعداد ہے پھر بھی اتنے اتنا اچھا کیسے کر رہا ہے یہ بھی یہ بھی ایک سوچ کرنے والی بات ہے ڈاکٹر رفیق اور یا وہ بات کچھ پریشان کرنے والی ہے وہ بات کچھ آپ کو ڈرا رہی ہے دیکھئے ابھی جو اس لوگ ڈاؤن میں جو ابھی کرنٹ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس سے ایک بہت بڑا ایک ضرور ایڈوانٹیج ہے کہ ایک تو لوگوں کو جو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ اویرنیس لوگوں کو ہر لیول پہ چھے ڈاکٹرز کو ہو جو ٹیٹمنٹ کرنا ہے فیسیلٹی کرنا ہے یا پیشنٹ ہے یہ انٹیویجولز ہے پبلک کو اویرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لرننگ ہے سو اب یہ دوسری چیز ساتھ ساتھ ہم اپنا انفرسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں مطلب کی ہم ایک چرا ہمارلی ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں ریپیڈ ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ ہم انکویس لیبارٹری جیسی میری آئی سی ہماری اپرووڈ لائپ ہے جو ہم یہاں پر آرٹی پی سی آر ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو مور اڈ مور نمبرہ پیپل آر ٹیسٹنگ اور فاسٹر ٹیسٹنگ ہے آج سوپہ یہ شام تک ریپورٹ آتا ہے تو زیادہ ایدہ آپ ٹیسٹنگ کریں گے آرلی ڈیڈیکشن کریں گے لوگوں کو اویرنیس ہو جائے گا اس چیز کے بارے میں کیا پرکوشن لینا ہے اور کسی چیز آپ نے ہاسپٹلز میں کورنٹائن بیٹس اور وہ مورٹیلٹی روکنے کے لیے جو ایکیوپمنٹ دیے جا رہے ہیں وہاں پر کی آپ کو ہو سکت کی وینڈیلیٹرز لگانا ہے یا جو بھی دوائیاں جب تک شاید کچھ کچھ دوائیاں بھی کافی کچھ سٹیم میں ہو جائیں گی کون سے کون سے دوائی شکریہ دام کر رہی ہے جو جس ریپیڈ ٹیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ایک ایچ ایل ایل فارما جو ہے جو سرکاری انڈوٹیکنگ کامپنی ہے اس نے کٹ بنانے کا دعویٰ کیا تھا وہ کیا آپ لوگ کو ایولیبل ہو رہی ہے کب تک ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ لوگوں تک کب تک پہنچ پائے گا اس بارے میں اگر آپ کچھ بتا پائیں دیکھیں دیکھیں ریپیڈ ٹیسٹنگ ابھی گورنمنٹ آئیسی آمان ایڈوائزری گائیڈ لائن ریڈیس کر دی ہے اور یہ آج یا کل میں شاید یہ دوائیاں ریپیڈ ٹیسٹنگ کٹس ایویلیبل ہو جائیں گی بڑھ گورنمنٹ ابھی یہ چاہتی ہے جو ہات سپوٹ ایریاں ہیں یا کنٹینڈ ایریاں ہیں جہاں 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 وہاں پر ریپیڈ ٹیسٹنگ کری جائے اور وہ ایک چھوٹا سا مطلب ہوگا فرنگر پرک مطلب سے بڑھ ابھی یہ شاید جنرل پبلک میں ابھی شروعات نہیں کریں گے جہاں 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 ہو سکتا ہے کہ ایک ایریا لوگائلٹی میں سب سے زیادہ ہے ہر آدمی کا ہمارہ ٹیسٹ کیا جائے ریپیڈ ٹیسٹنگ is not a ڈیگنوستک ٹیسٹنگ ڈیگنوستک تو آپ کا آٹی پی سی آری ہوگا لیکن ریپیڈ ٹیسٹنگ سے ایک سکریننگ شروع ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم کم سے کم شورٹ لیسٹ کر پائیں اور آئی جی ایم لیولی دی پانچ دن میں ساتھ دن میں ڈیبلپ ہو جائیں تو دیٹ ویل پیپل ٹو آئیڈنٹی فائی ان کی آر یہ بندے ہیں ان کو بیماریاں ابھی ایکسپوز ہو چکے ہیں یا ارلی فیس میں ہیں اور ٹیسٹ پا تو ایک ایک ڈیفرنٹ موڈالیٹی بھی ایبلی بلی بل ہوگی سپیشلی اندھی کنٹینڈ ایریا لارج ایریا کے اندر اور یہ آج کل میں ایبلی بل ہو جائے گی گورنمنٹ انڈیا بھی بار بار یہ کہہ رہے گی کہ سٹیٹس کو سرکار اپنے مادھیہم کے تروں اس کو ٹریس کرے گی اور یہ ایبلی بل ہو جائے گی آج کل میں ڈاکٹر راجویر کلوروکوین کی بہت بات ہو رہی تھی ہائیڈروکسی کلوروکوین وہ اس کا آپ لوگ کچھ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر کیونکہ کافی شہور ہوا پچھلے کچھ وقت میں اور کتنا بہتر وہ رسپانس کر رہے ہیں یہ پیشنٹس میں کلوروکوین کو میرے خیال سے جیادہ بات ہو رہی ہے ابھی تک بہت کم ڈیٹا ہے کلوروکوین کے بارے میں کلوروکوین اریجنلی صرف رومیٹویڈ آرکرائیڈس اور لپس کے لیے ٹریپنگ تھا اور میرے جانتا ہوں کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ آموست کلوروکوین سے بیچ رہا ہے سبوں کو لیکن صرف دو تین سٹیڈیز ہے کلوروکوین کے بارے میں نیا سٹیڈیز بھی آرہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کلوروکوین اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے اور ابھی تک 45 45 سٹیڈیز چل رہے ہیں کلوروکوین کے بارے میں لیکن ڈیٹا ابھی تک نہیں ہے میرے یہ ایڈوائز ہے سبوں کو کہ آپ کے خود کا ڈاکٹر سے بات کرنا چاہیے اور کلوروکوین خود کو نہیں لینا چاہیے اور ابھی تک ڈیٹا کے لیے ویٹ کریں میرے خیال سے کلوروکوین will not be the answer کلوروکوین اللہ دو اگدوائی ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ ساتھ جیدہ ٹھیک ہوگا کلوروکوین سے چلی ڈاکٹر ویویک بھاٹی آپ شاید سمجھا پائیں اس کے بارے میں کیونکہ کلوروکوین کی پچھلے وقت میں کافی بات ہوئی اور جیپور سے کچھ ڈاکٹرز کا کا سجھاؤ بھی تھا کی انٹی ملیریل اور ٹیمی فلو وغیرہ اور کچھ اور دواؤں کا کچھ کامبنیشن ہے وہ اس پر زیادہ ورک کر رہا ہے تو جو ہم نے کرونا مریضوں کی تعداد کو کنٹرول کیا ہے اس میں دواؤں کا کتنا کردار رہا ہے کون کونسی دوائیں ہیں اور اس میں کلوروکوین کتنا رول نبھا رہی ہے کلوروکوین جیسے ڈاکٹرز بتا رہے تھے ہم رومیٹورڈ آرثرائٹس اور لیوپس کے کیسز میں یوز کرتے ہیں اور تھیوری دیکھی جائے تھیوریٹیکلی یہ اچھی دوائی ہے کیونکہ یہ وائرس کا اور باڈی کے سیل کا کمبینیشن نہیں ہونے دیتی ہے اور وائرس نہیں گرو کرتا یہ اس کا بسیگلی تھیوریٹیکل بیس ہے تو اس بیسز کے اوپر ہم اس کو یوز کرنا چاہتے تھے ہم دو قسم کی سیچویشن میں اس کو یوز کر رہے ہیں ایک تو ہم یوز کر رہے ہیں کی پروفائل ایکسز میں جیسے کی ہمارے ہیلتھ کیر ورکرز جو کرونا کیسز کی ٹریٹمنٹ میں ان کے کنٹیکٹ میں آتے ہیں ان میں کرونا وائرس انفیکشن نہ ہو یا کوویڈ نائنٹین انفیکشن نہ ہو اس کی پروفائل ایکسز کے لئے ہم دیتے ہیں اور دوسرا ہوا ہے جب جو جاپر والا ڈاٹا آیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہم کرونا کے کیسز میں دیں تو ایک تو ڈوریشن آف ڈیزیز وہ کم ہو جاتی ہے اور دوسرا ٹرانسفر فرم مائل ڈیزیز ڈیزیز کی جو ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا اور سویریٹی کا انسیڈنس بھی کم ہو جاتا ہے لیکن یہ جتنا بھی ڈاٹا ہے یہ بہت کم پیشنٹ میں ہے کہیں پہنچ پیشنٹ میں دس پیشنٹ میں جو کی ہم میڈیگل اس کو ربسٹ ڈاٹا نہیں کہتے ربسٹ لیکن چائنیز جو ڈاٹا وہ بتاتا ہے کہ میڈیگل اس کمبینیشن کے ذریعے ٹھیک بھی کیا ہے ڈاکٹر روی گوٹ سے آپ جس جگار کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ کچھ دواؤ کے معاملے میں بھی یہاں دکھا تھا جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے آپ جس علاقے میں ہیں آپ لوگ جو ہیں کلورکوین کی بات ہو رہی تھی کی کلورکوین کا کتنا سارہ لے رہے ہیں اور جو پیشنٹ آپ کے ہیں ان میں کن کن دواؤ کے ذریعے آپ جو یہ بہتیوی تعداد ہے مریضوں کی اس کو کنٹرول کر رہے میں باقی کے ڈاکٹر کے کچھ کچھ بات سن کے حیران ہو رہا ہو مطلب وہ غلط بھی ہے اور بھرامک بھی ہے مطلب سب لوگ ڈاکٹر بات کر رہے کہ سٹڈیز آ جائے کہاں سے آئیں گے سٹڈیز کیا سوچ ہے اب آپ کا گھر آج جل رہا ہے تو آپ کیا دو سال کی سٹڈی کریں گے کہ گھر جلاتے کیسے جو ابھی ہاتھ میں اس کو تو یوز کرنا چاہیے ابھی کلوروکوین کا پرابلم کیا ہے دیکھو کلوروکوین سے شاید ہارٹ میں ایفیکٹ ہو سکتا ہے کلوروکوین کی بارے میں ہم لوگ جانتے ہائیر ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اٹھا ہے اور کلوروکوین لے لے یہاں پہ صرف ڈاکٹر کو کنسل کر کے ہی لے سکتے ہم لوگ کے پیشن لے رہے ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار لوگ مر رہے دو ہزار مرتے اگر ہائیر کلوروکوین نہیں لیتے تو کسا کریں ہمارا پریسیڈنٹ ہے وہ کوئی دوائی نہیں بیچ رہے وہ امید بیچ رہے امید بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ بھی ہو کہ ہوسلا بڑھائے رکھے کہ بھئی یہ آپ نے دوائی لے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے تو یہ اسے ان کو جو سکون آئے گا یہ سوچ سوچ زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی سٹڈیز کہاں سے آئیں گے کنٹرول سٹڈیز اور جو باقی کنٹرول سٹڈیز کے جو ڈاکٹر باتیں کرتے رہتے چوبیس گھنٹے وہ سٹڈیز میں کوئی دیکھتا ہے کہ جو میرے ڈاکٹر نے سٹڈی کی ہے اس کو فارماسٹوٹر انڈرسٹری سے کوئی پیسہ مل رہا ہے سپیکنگ فیز مل رہے یہ جو سٹڈیز ہوتے ہے وہ بہت بڑے نہیں ہوتے تو میرے خیال سے مجھے پتہ نہیں ہائیر اچھا رہے گا برا رہے گا ابھی ہم لوگ تو یوز کر رہے بول نہیں سکتے کچھ پیشن ٹھیک ہو رہے کچھ نہیں ہو رہے جیادہ سائیڈ ایفکٹ نہ ہو تو میرے خیال سے ٹھیک رہے گا اور دوسرے بھی دوائی آ رہے ہیں ڈاکٹر باٹی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس ڈاٹا کے حساب سے چلیں گے تو وہ ان کے باٹ ٹھیک ہے کہ ڈاٹا آنے میں بہت ٹائم لگے گا اور اس سے پہلے ہم کو دوائی دینی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم دوائی دے رہے ہیں اور ہم میڈیکل یہ سوچتے کہ ہمارا پیشنٹ اس سے ٹھیک ہو پرسنٹ اپنے اب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس قسم کا پیشنٹ جو اپنے اب ٹھیک ہو گئے ہو تو یہ کہنا کہ پیشنٹ ہائیڈرو کلورو کو ان سے ٹھیک ہو رہا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی کام کر سکتی ہے اس لئے ہندوستان میں بھی کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹ میں ہم یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں اور سب سے بڑی دوائی سوشل ڈسٹینس ہے اور اس کے لئے لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے جو لوگ ڈاؤن بڑھا تیس اپریل تک ڈاکٹر راجویر ایک امید ہمیں ان تمام سائنٹس سے جو اس کے لئے ویکسین کی تلاش کر رہے ہیں میں پڑھ لاتا کہیں کہ ویسٹر انسٹیوٹ جو ہے وہ اس پر کام کر رہا تھا وہ ایک اسٹیپ آگے بھی بڑھ گیا تھا وہاں سے کوئی انفرمیشن اگر آپ کے پاس ہو کیونکہ پوری دنیا بہت امید بھری نظروں سے ان سائنٹس کے طرف دیکھ رہی ہے جو اس کی ویکسین پر کام کر رہے ہیں وہاں سے کوئی انفرمیشن اگر آپ کے پاس ہو تو شیئر کیجئے ویکسین کا یہ تکلیف ہے کہ کافی سمہ لگے گا ویکسین آنے میں لیکن الگوار treatment بھی آرہے ہیں یہاں مانٹ سانائے میں جو لوگ recover ہو ہو چکے ہیں COVID سے اس کے antibodies لے کر واپس دے رہے ہیں to critically ill patients وہ بھی study چل رہا ہے اور اسے فرق پڑھ رہا ہے ابھی اور الگوار دوائیں بھی دیکھ رہے ہیں انvestigation کر رہے ہیں انتی ویرل medication کے لئے میرے خیلصے available ہونے کے لئے بلکل وہ ایک لمبا پروسس ہے لیکن جس طرف ڈاکٹر روی جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ڈاکٹر راجویر جو امریکہ سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں جو کرونا کی لڑائی جیت کر لوٹے ہیں ان کی antibodies کا استعمال آسان چیز نہیں ہے اور جنرلی اکیس دن سے پیک ہوتی ہے antibodies جی 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 اب یہ سوال میرا دکٹر روی گوڑ سے ہے جو ہندوستان سے ہمارے ساتھ جو روی جو یہ بات کہہ رہے ہیں جو پیشنٹ ٹھیک ہوئے جو گھر لوڈ گئے کرونا سے جنگ جیت کرکے ان کی antibodies کا استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں ہم اس پر کتنا کام کر پائے ہیں اور اس دشا میں کیا ہوا ابھی تک ہندوستان میں دیکھئے یہ جو پیشنٹ جو ٹھیک ہو گئے ہیں ان میں antibodies definitely develop ہو گئی ہے اور IgG antibodies develop ہو گئی ہیں اس کے اوپر اب جو ہے ہماری ICMR اور ہمارے جو leading doctors ہیں although this is I'm a diagnostic man I'm not a clinician part but still I can whatever I can say is کی یہ جو اس پہ کوشش بالکل جاری ہے اور یہ ایک طرح کی سٹڈی ہے تو ICMR چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور سٹڈی اور ایکسپرٹ کی ٹیم بنا دی ہے چلی اس سوال کے جواب ڈاکٹر ویبیت بھاچیا سے بھی لیں دو ڈاکٹر اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے جڑے ہیں اور ایک بڑی خبر اس وقت جو اس بیچ ہے ہندوستان میں آکڑا دیرے دیرے بڑھ رہا ہے کل مریضوں کی تعداد 7529 ہو چکی ہے اور اب تک جو موت کا آنکڑا ہے وہ 242 پر پہنچ چکا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے ڈاکٹر روی گوڑ سے اور راجویر پروہیت اس وقت امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر ویویگ بھاٹیا اور روی گوڑ ہندوستان میں دلی سے ہمارے انٹی باڈیز کا استعمال کر کے کرونا کے خلاف جو لڑائی ہے اس دشا میں ہم نے اب تک کیا کیا ہے اور کتنے کامیاب ہوئے اس تھرابی کو ہم پلازما تھرابی کہتے ہیں جس کا کنسپٹی یہ ہے کہ جو ان پیشنٹ میں پروٹیکٹیو انٹی باڈیز پروڈیوس ہو گئی ہیں اگر بہت زیادہ یوز ہوا تھا جب ہمارے یہاں پہ H1 N1 یا سوائن فلیو اپیڈیمک آیا تھا اور کچھ پیشنٹ اس سے ضرور امپروو ہوئے تھے اس تھرابی میں کو بہت زیادہ یوز نہیں ہوا ہے لیکن اگر ہم اپنا پچھلا ایکسپیرینس H1 N1 انفیکشن سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھرابی ایفیکٹ کر جائے سیچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی پروون تھرابی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ پیشنٹ کو دے دے 100% ٹھیک ہو چاہے وہ انٹی وائرلز ہو تو اس میں ابھی پروٹوکول جو ہے نا آئی سی ہے یا نہیں ہے تو میں چونکہ پیجے چنڈیگر سے ہوں ان کے گروپ سے جڑا ہوا ہوں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ یہ پروٹوکول یوز کر دیکھیں اور بتائیں کہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹ میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر اتنے سنسادن نہیں ہے جتنے سنسادن آپ کے پاس ہیں آپ وہاں سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے جس سے ہم کرونا کو اور کنٹرول میں کر کے رکھیں لوگ ڈاوہن کے علاوہ سب سے بڑا سجاو تو یہ رہے گا صرف ڈاکٹر کے لیے نہیں کوئی بھی لوگوں کے لیے کہ آپ کا جو کاری بل ہے اس میں پندرہ پرتیشت سوست لوگوں کو نکال دے اور ان کے پورے ویتن کے ساتھ ان کو گھر بھیج دے بھگوان نہ کرے دو یا تین ہفتے بعد انڈیا میں پیک آتا ہے اور بہت کٹھن سمائے آتا ہے تب آپ کے پاس جو ہیلدی اور ایسا پندرہ پرتیشت کاریبل رہے گا جو آپ کو دو ہفتے میں آپ ان کو واپس لا سکتے ہو تو میرا سب ڈاکٹر وں ہار آپ کے مو کے طرف جائے گا سراہوں کو چھونے کے لیے بات کریں اور ایک ہائیڈراکسی کلوروکوین کی بات کروں گا سب سے بڑا فائدہ ہندوستان کو ہائیڈراکسی کلوروکوین سے اس طرح سے ہوگا کہ مو دی جی نے جو جو اچھا کیا یونائٹ سٹیٹس کے لیے بھیج دیا یو ایسے بھولے گا نہیں کہ انڈیا نے بہت کٹھن سمی ان کی ہیلپ کی ہے تو انڈیا کو جب مدد لگے گی یو ایسے آئے گا اور یو ایسے کر سکتا ہے دوسرے مہا ید کے اوپران تا صرف دس پیشن کے لیے پینسلن تھا نائنٹ اور انڈیا کی بھی مدد کر گا ڈاکٹر راجیر آپ اپنے ایکسپیئنس سے کیا سجاب دینا چاہیں گے ای 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 ہمارا ابھی تک نیشنل لاکڈ آن پالیسی نہیں ہے اور ابھی تک پانچ سٹیٹ کو لوگ فریلی فر رہے ہیں اور میرے خیال سے کافی ٹائم لگے گا یہ کرونا وائرس بیماری کنٹرول کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے لیکن انڈیا جب سو فار گیون ابادی گیون پاپیلیشن ابادی کافی بڑی انڈیا کی اور نمبر پیشنٹ کافی کام ہے بلکل جس ریزر فورس کی طرف ڈاکٹر گوڑ سے اشارہ کر رہے کیا ہم نے اب تک اس پر کچھ کیا ہے یا کچھ کرنے کا ارادہ ہے میرا خیال ہے ابھی تک ہماری سرکار یا ہماری ہیلتھ ایلتھ 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 اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے پر یہ اچھا ایڈیا ہے کہ اگر آپ یہ ایک 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 پیشنٹ کا ہونے والا ہے اور ہیلتھ کیئر ورکر جو فرنٹ لائن ہم اس کو سولجر کہتے ہیں جو کی اس بیماری سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس سیچویشن میں جب ہی ہی ہمارے نمبر لاکس میں ہو تو ہمارے پاس ایسی ہیلتھ فورس ہونی چاہیے جو اس سمیں ان سارے پیشنٹ کو ڈیل کر سکے ابھی آپ دیکھئے کہ اس سمیں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سجاؤ کو آپ آگے ضرور بڑھائیے گا جو ڈاکٹر گوٹ سے وہاں امریکہ میں بیٹھ کر ہندوستان کے لئے دیکھئے دیکھئے یہ بہت اچھا سجاؤ ہے اور صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے فرنٹ لائن ہیل ورکر کا ورک فور سکل بڑھائیے اور چھوٹے چھوٹے ان کو ٹریننگ دیکھ جو ہمارے نیچے کے لیبل پر آگن وڑی آش ورکر کرتا ان کو بھی فرنٹ لائن کریے ان کو سلسیٹ کریے اور یہ تو بڑھانا ہی پڑے گا نمبر تو یہ بڑے گا اور یہ جب تک نہیں بڑھیں گے اور اس چیز میں جرور ریٹ کرنا چاہوں گا تو یہ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہاں کئی طرح سے سیمپل کلیکشن کی بات کرتے آپ نے دیکھا پبلک کیاس کوز بنا کے موبائل بود بنا کے لوگ کیسے سیمپل بنا رہے ہیں تو دنیا انڈیا کی طرف دھیان کر رہی ہے کہ یہ کیسے اس ملی کی مصیبت سے اتنے اچھے طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں چلی وقت ختم رہا بہت شکریہ اور بہت خاص شکریہ دکٹر روی گوٹ سے آپ کا اور دکٹر راجویر پروہیت آپ دونوں میرے ساتھ امریکہ سے جنے بہت شکریہ ہم نے کوشش کی جو لوگ ڈاؤن کے فائدے ہیں وہ درشکوں کو بتایا جائے اور کس طریقے سے ہم نے مریضوں کی تعداد ہے اس کو قابو میں کر رکھا ہے اور اس کا سب موسیقی